کیا آپ جانتے ہیں اس وقت دنیا میں دو بنگلہ دیش ہیں ایک تو ہے آزاد ملک اور اقوام مطیدہ کا رکن جسے کبھی مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا تو دوستو آج جو ویڈیو ہم دیکھنے والے یہ کچھ عجیب ہی علاقی ویڈیو ہے تو میں نے ٹاپک دیکھا تھا یہ نہیں جو ٹاٹل وغیرہ یا اس کے اوپر تھم نے لگا تھا وہ دیکھا تھا تو اس میں لکھا تھا کشمیر کا بنگلہ دیش پتہ نہیں کیا کشمیر کا بنگلہ دیش کہا کشمیر میں کوئی بنگلہ دیش یا کوئی بنگلہ دیش ماں کوئی صحیح جیسے لگا یا لوگ ہیں کوئی چیز آزاد ویڈیو میں کچھ ہے اس ویڈیو کے اندر تو دیکھیں ہی آج کے ویڈیو میں کیا ہے بنگلہ دیش کا کشمیل یا کشمیر کا بنگلہ دیش تو اس طریقے کی ویڈیو بہت زبادست ہواْنے والی ہے ہے آپ ہی بہت زیادہ پسند آئے تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی آپ کو بہت زیادہ مزے والی ویڈیو ہونے والی ہے یہ تو ضرور دیکھیں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو سب سے پہلے آپ سب اپنے بارے ہیں بتائیں کیسے آئے ہو کہ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے تو اس سے پہلے میں لگا لے تو اپنا ہیڈ فون ہیڈ فون لگانے کے بعد ہم کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع بہت زبردست ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی مزے آئے گا آج کیسے ویڈیو میں ضرور دیکھیں آج کی ویڈیو تو یہ ویڈیو شروع ہو گئی ہے چلو دیکھتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں دو بنگلہ دیش ایک تو ہے آزاد ملک اور اقوام متحدہ کا رکن جسے کبھی مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا اس بنگلہ دیش کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہیں لیکن دوسرا بنگلہ دیش کون سا ہے دوسرا بنگلہ دیش ہے کشمیر میں نامی ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہے اس گاؤں کی آبادی تین سو افراد پر مشتمل ہے یہ گاؤں ایشیا کی سب سے بڑے میٹھے پانے کی جیل وولر کے کنارے پر واقع ہے گاؤں کے پیچھے اونچے پہاڑ اور اردگرد کا علاقہ بہت ہی دلکش مرزر پیش کرتا ہے اس گاؤں کا نام سرکاری دستاویزات اور سرٹیفکیٹس پر بنگلہ دیش ہی درج ہے اس گاؤں کا نام بنگلہ دیش کیسے پڑا یہ کہانی بڑی تلچسپ ہے کہا جاتا ہے کہ انیس سو اکتر میں جب پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جنگ جاری تھی تب کشمیر کے ایک جوریمون نامی گاؤں میں تقریباً رات ایک بجے آگ بڑک اٹھی اس اچانک بڑکنے والی آگ نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا گاؤں کے رائشی بے گر ہو گئے تب بے گر ہونے والے ان لوگوں کو جیل کے کنارے ایک خالی جگہ پر پسایا گیا اسی طوران بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان ہو گیا تب ہی گاؤں کے ایک بزرگ شخص نے اپنے اس نئے آباد کیے ہوئے گاؤں کا نام بھی بنگلہ دیش رکھ دیا تب سے دو بنگلہ دیش وجود میں آئے ایک آزاد ملک بنگلہ دیش اور دوسرا کشمیر کا ایک گاؤں کشمیر کے اس گاؤں کو بانڈی پورا کے ڈیپٹی کمیشنر نے دو ہزار دیس میں بزریا نوٹیفکیشن آفیشلی بنگلہ دیش کے نام سے منصوب کیا تھا کشمیر کے اس چھوٹے سے گاؤں بنگلہ دیش کی مسائل ڈاکہ سے بھی بڑھے ہیں یہاں سڑک ہے نہ کوئی حسبتال سکول ہے نہ ہی کوئی کالج یہاں سفر کے لیے کشتیوں کا استعمال کیا جاتا ہے بنگلہ دیش گاؤں کے تمام لوگ صرف مچلی پکڑ کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں مائی گری کے علاوہ ان کے پاس دوسرا کوئی روزگار نہیں ہے یہاں بنیادی سولیات نہ ہونے کے باعث لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں لوگ بارتی حکمت اور مقامی انتظامیاں کی جانب سے سوتے لی ماں جیسا سلوگ کیے جانے پر سکت ناراض ہیں کشمیر کے دیگر حصو میں لوگوں کا جس طرح سے رین سین ہے ویسے ہی یہاں بھی لوگ رہتے ہیں سرکاری دستاویزات اور سرٹیفکیٹس پر بنگلہ دیش نام تو درج ہے لیکن یہ نام گوگل پر نہیں آتا دوستو کیا آپ آج سے پہلے کشمیر کے اس بنگلہ دیش کے بارے میں جانتے تھے کومنٹس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل زی اتنو سبسکر کریں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ بہت زبردست ویڈیو انے والی تھی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے اندر ایک جگہ یعنی بنگلہ دیش ہیں دو جگہ ایک آزاد ہو کے وہاں چلے گئے ایک گاؤں چھوٹا سا کوئی ہوگا یا کیسا بھی وہ کشمیر کے اندر برنیپورا میں جہاں انہوں نے بتایا تو میں پہلی بار سن رہا ہوں اگر آپ نے ایسی کسی چیز کے بارے میں سنا تھا بنگلہ دیش یعنی کشمیر کے اندر بھی کوئی جگہ کا نام ہے تو آپ ضرور بتا سکتے ہیں حالانکہ انہوں نے بتایا برنیپورا کے ڈیپٹی کمیشنر تھے انہوں نے اس کا نام منصوخ کر دیا تھا تو اس کے بعد سے پھر بتا نہیں کیا نام ہے یا کیسے ہیں تو میں پہلی بار سن رہا ہوں اگر آپ نے سنا تھا تو آپ بھی بتا سکتے ہیں بہت زبردست ویڈیو تھی یہ اس کے بارے میں تو کیسی لگیا آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اس طریقے کی اور بھی بہت ساری ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھیں تو نیکش پر آپ اس طریقے کی اور بھی بہت ساری نالج والی ویڈیو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دے رہیں گے آج کی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب کا بہت شکریہ